جو ٹیررزم کی ویب بنی جس کی جن کی وجہ سے ٹیک پاکستان میں لگا کیا یہ آرگنیزیشن صرف پاکستان میں ہی بنی کیا یہ آرگنیزیشن ہمارے نیبر کنٹری افغانستان کے علاوہ انڈیا میں بھی یہ آرگنیزیشن کام کرتی رہی ہیں نہیں تو یہ دیو بندیوں کا سب سے بڑا گٹ تو دیو بند میں ہے وہ تو انڈیا میں جی تو ٹیررزم اسلامی کے آرگنیزیشن پوری دنیا میں ہیں امریکہ میں بھی ہیں یورپ میں ہیں انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش پہ ہیں ہر جگہ ہیں لیکنہ مذہب کی بنیاد پہ تو پھر ہر جگہ پہ تنظیمیں ہیں نا جی جی مذہب کی بنیاد پہ میں یہی میرا مطلب ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ ہمیں ایزی لی یا پھر پاکستان کو نہیں میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کے کسی بھی انسان کو مذہب کی بنیاد پہ ایزی لی آپ برگلا سکتے ہیں کسی میس یوز کر سکتے ہیں یا اس طریقے تھے آپ استعمال کر رکھتے ہیں سر ان چیزوں کا حل کچھ آئے دیکھیں اب دنیا جا رہی ہے گلوبلایڈیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے کہ مطلب نہیں نہیں گلوبلایڈیشن کا پیریڈ تو ختم ہو گیا ہے اس کے نیو لیبرلیزم کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے اب تو پوست نیو لیبرل ایڈے میں ہم ہیں اب تو تمام اکانومی پروٹیکشن لزم کا پالیسیز پہ احمد رحمت کر رہی ہیں اب تو ریجنل بیسس پہ جو ہے وہ نئے ایک ٹریڈنگ الائنسز بن رہے ہیں پجارتی اتحاد بن رہے ہیں مختلف ملکوں کے اور وہ بلنے بل ہیں وہ ایسے ہیں جیسے پانی میں برف ہوتی ہے ادھر ادھر آتے ہیں جڑتے ہیں پھر وہ ایسے ایسے کر دور ہوتے ہیں دوسرے ایک سال چڑھ جاتے ہیں اب آپ دیکھیں سعودی عرب اور ایران کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک پیٹ پی آ جائیں گے اور دونوں خانے کھول لیں گے ایسے ہیں اور ان کے درمیان جو سالسی کا کردار ادا کرے گا وہ بھی چائنہ ہوگا یہ بھی نہیں تھے سوچ سکتے ہاں اب مسئلہ یہ ہے نہیں وہ مجھے تھا آئیڈیا کہ یہ کام صرف چائنے ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے دونوں ممالک سے تعلقات ٹھیک ہیں اور انڈیا جو ہے وہ ان قسم کے معاملات میں دخل نہیں دیتا وہ چائنہ ہی تھا اور امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران اور سعودیہ کی دوستی ہو وہ تو conflict based politics تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب regional alliances بن رہے ہیں اور وہ regional alliances آگے جا کے جو ہے کیا شکل اختیار کرتے ہیں وہ برکس ہے شہنگائی کورپریشن ارگنائزیشن ہے اور آپ کی دوسری تنظیمیں ہیں اس میں یہ گیم چلے گی سائے اس پر پر پروگرام کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ڈیمانڈ رہی ہمارے دیکھنے والوں کی کہ ڈاک صاحب کو انوائٹ کیا جائے بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا سر لاسٹ میں بس مجھے بتا دیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اگر یوٹیوب کی بات کریں اور سوشل میڈیا کی بات کریں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا پہ نہ تو ڈسکس کی جاتی ہیں نہ ہی کی جا سکتی ہیں ان چیزوں کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا اس سے کوئی سوسائٹی میں چینج آئے گا کہ اس میں جو میس کمیونکیشن ہمارے درمیان پاکستان اور انڈیا کو فاص طور پر اگر ہم سامنے رکھیں جو میس کمیونکیشن رہی ہے جو میس انڈرسٹینڈنگز رہی ہیں یہ دور ہوں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سوال کیا کیا تبدیلی آئے گی میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑی تبدیلی آپ لوگ لے کے آئے ہیں خاص طور پر پاکستان کے جو یوٹیوٹیوبرز ہیں ان کو میں سلام کرتا ہوں کیونکہ پاکستان جیسے گھڑن کے محول میں اور خوف کے محول میں رہ کے اتنے خطرناک سوال کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تو میں ان کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ سوال آپ کو مشکل میں ڈال دے گا کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے کہا پھر میرا جواب آپ کو مشکل میں ڈال دے گا آپ مجھے مشکل میں میں نہیں دیتا اس کا جواب آپ اصل میں پاکستان کے یوٹیوبرز جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان اب ایک درج بن چکے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانی جو یوٹیوبرز ہیں ان کو انڈیا میں کتنا زیادہ دیکھا جاتا ہے آج کے دور میں لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے ہر بندے کے پاس سمارٹ فون ہے نوٹیفکیشن آتا ہے ساتھ ہی ویڈیو کو کلک کرتے ہیں بس میں بیٹھے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو انٹریو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ ایڈیوگیٹ کر رہے ہیں لوگ آپ کے جو سوال ہے وہ لوگوں کی سوچ اور فکر کے اوپر جمعود اور جو زنگ لگ گیا ہے اس جمعود کے اندر فوارے ہیں جو اس کو ساتھیں جو اس زنگ کو کھرچ رہے ہیں اور یہ عمل بہت پوزیٹیو ہے پاکستان کا جو نصاب ہے جو کیشن سیسٹرم ہے اسے اس طریقے سے چینج کیا گیا یہ پاکستان ہی کیوں یوز ہوا ساتھ ہی انڈیا تھا وہاں پہ بھی مطلب ایک opportunity تھی امریکہ کی کہ امریکہ انڈیا کو یوز کر سکتا تھا یا اس کے علاوہ اس region میں اور کسی کسی بھی state کو یوز کر سکتا تھا کیا پاکستان easily یوز ہو گیا یا اپنی position اپنی geographical position کی وجہ سے انہیں بہتر ہی پاکستان لگا جی بلکل یہ geographical position کی وجہ سے ہوا نا کیونکہ انڈیا کا تو central isia کے ساتھ یا وغانستان کے ساتھ border نہیں لگتا وہ تو تب لگتا کہ گلگت بلکستان اور پاکستانی جمہو کشمیر انڈیا کے ساتھ ہوتے تو اسی لئے تو یہ کٹا گیا نا بیچ میں سے انگریزوں نے کٹوایا آئی تاکہ انڈیا کا ڈائریکٹ جو ہے وہ رستہ نہ ہو اس کی مہن وجہ یہی تھی کہ پاکستان فرنٹ لائنگ state بن لیا تھا اور وہ فرنٹ لائنگ state کے بننے میں جو ہے وہ امریکی ڈالروں کا پھر چائنہ نے وہاں چائنہ نے بہت امداد دی بے شمار اور اسی طرح مصر نے اور ملکوں نے تو وہ سارا جو ہے اچھا پھر یہ تو امرانستان میں جہاد ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا پیچھے انہوں نے یہ کیا کہ مولویوں کو امپاور کرنا شروع کر دیا وہ مولوی جس کو ہم قرآن آہ بچوں کو پڑھانے کے لیے گھر بلایا کرتے تھے یا استانی جی ہوتی نہیں تھی ہم ہمارے گھر میں آتی تھی میری بیان کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے تو استانی جی آتی تھی رڑکوں کو پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آتے تھے تو وہ وہ اس طبقے کو پھر زیادہ حق نے امپاور کرنا شروع کیا اور زکاة کمیٹیاں بنانا شروع کیا اور زکاة کمیٹیوں کے اندر جو فنڈ تھے اس کے اوپر مولوی کو بٹھا دیا اب ہر مسجد کا مولوی زکاة کمیٹی کا ملے کی کا چیرمین ہے اس کے پاس فائنینشل پاور ہے لہذا جو مقامی ملے کے لوگ ہیں یا گاؤں کے جو مسجد کے جو گاؤں ہیں وہاں کے لوگ ہیں وہ اب امام کے مولوی کے جو ہے وہ دست نظر ہو گئے ان کو پتا ہے کہ مولوی صاحب کو خوش کریں گے تو یہ ہمیں زکاة پہ ہمارا نام لکھے گا تو زکاة کے فنڈنگ جو جمع ہوئی تھی اس کے صرف زکاة ہی نہیں آیا بلکہ سی آئی اے کا پیسہ بھی اس زکاة کے فنڈز میں ڈالا گیا اور وہ پھر پھیلایا گیا اور پنجاب میں پھر جو ہے وہ انہی مولویوں کی نگرانی میں جہادی مدرسے جن کو میں وارئیر سیمینریز میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا اس پر وارئیر سیمینریز آف پنجاب تو وہ پھر انہوں نے وہاں پہ جہادی مدرسے شروع کیے اور پھر اندر انہوں نے ایک ایسا طبقہ پیدا کیا کہ کوئی بھی اگر جمہوری جمہوریت کے سے پاکستانی فوج کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ خطرہ ہوگا تو وہ ان جہادی فورسز کو ان ڈیموکراتک فورسز کے خلاف اندر انہوں نے ملک استعمال کر سکتی ہیں اور بیرون ملک جو ہے وہ ان جو جہادی وہاں افغانستان میں لڑتے رہے یا جو پشکون تھے ان کو استعمال کریں گی لہذا جب نائنٹین ایٹی نائن میں افغانستان سے روسی فوجیں نکلتی ہیں تو وہ سارے جہادی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کشمیر کے محاصل اور کشمیر میں انفلٹریشن اور پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں ایک دم سے جو ہے وہ ٹریننگ کیمپس کھڑنا شروع جاتے ہیں اور لانچ پیٹ کھڑنا شروع جاتے ہیں اور اس کے بعد پانچ لاکھ جو کشمیری پندت ہیں ان کے خلاف ایک پوری سادش بنی جاتی ہے انڈر در ٹائٹل آف پیوریفیکیشن اور ایتھنی کلنزنگ کی جاتی ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے پانچ لاکھ جو کشمیری پندت جان کو کشمیر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ اس طرح سے اب آج کی تاریخ میں بھی یہ جو آپ دیکھتے ہیں لبیک یا رسول اللہ تحریک ہے یا دوسری جو ہے تحریکیں جو اسلام کے نام پہ ہیں یا تحریک تحفظ ختم نبوت ہے جیسے تحریک تحفظ ختم نبوت کو تو نائنٹین فیفٹی سے پاکستان آرمی کی آشیرماد آسے رہا اور انہوں نے اس تحریک کو استعمال کیا ڈیموکرائٹک سپرگز کو سبٹ آج کرنے کے لیے کیونکہ سینسٹری میں پاکستان کے لوگ حفظ ختم نبوت کے نام میں گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہیں لہٰذا یہ سارا ایک میکنائز طریقے کے ساتھ خلوک وٹ کی طرح پاکستان کے پلٹیکل سسٹم میں یہ بیچ میں چل رہا ہے جی سر جس طریقے سے جیسے آپ نے بتایا بہت مزا آیا بہت انٹرسٹنگ رہا اور بہت سی چیزیں جاننے کو ملی لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ اسلام کو یا اسلام کا نام نہیں میں مذہب کہتا ہوں کہ مذہب کو کہیں نہ کہیں اپنے مطلب کے لیے یوز کیا جاتا رہا پاکستان میں خاص طور پر تو ابھی پاکستان کی یوت ہو یا پاکستان کی پبلک ہو ان کو آویرنیس آ سکتی ہے ہمیں آویرنیس آ سکتی ہے کہ بھئی جس طریقے سے ہم استعمال ہوتے رہے ہیں مذہب کے نام پہ اور پاکستان کا نقصان کرتے رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ لیبل ہمارے پہ لگتا رہا ٹیررنیزم کی جو ان سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کے ساتھ جڑتی ہے کیا ابھی بھی ہم اسے بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں یا پھر یہ اسی طریقے سے ہی آرگنائز طریقے سے ہی چلتا جائے گا اور ہم استعمال ہوتے رہیں گے ان گروپس کے ہاتھوں مذہب کو لے کر یا اوورال دیکھیں کوئی بھی چیز ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتی سب سے پہلے تبدیلی کے تین مرلے ہوتی ہیں پہلا تو مرلہ جو ہے وہ آگاہی ہوتا ہے کہ آپ آگاہ اویرنس کہ آپ اویر ہو جاتے ہیں کہ پھئی میرے ساتھ تو یہ کھلوار ہو رہا ہے سیچھے نا تو وہ اویرنس جو ہے بہت ضروری ہے اس چیز کی کہ یہ سمجھا جائے کہ مذہب چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی مذہب ہو دیکھیں یورپ میں بھی مذہب کا کارٹ استعمال ہوتا ہے آئرلینڈ کی مثال آپ کے سامنے پروٹیسٹرٹ اور کیتھلکس کے حوالے سے جو آئرلینڈ مومنٹ ہر معاشرے میں یہ ہندوستان میں انگریزوں نے کیا مسلمان اور ہندو تو ایک جب انگریز آیا تو سکون سے رہ رہے تھے سب کارٹا پی ٹی کے بعد سکون میں آ رہے تھے لیکنہ سیٹل ہو گئے انہوں نے آنکہ وہاں پہ یہ مذہب کا کارٹ استعمال کیا انیس سو نو میں انہوں نے مورلے منٹو ریفارمز کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کا الیدہ الیکٹوریٹ الیکٹورل کالج بنایا ہندووں کا الیدہ الیکٹوریٹ کالج بنایا یعنی مسلمان ہندو کو گوٹ نہیں دے سکتا اس نے مسلمانوں کو دے گا ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں دے سکتا